اپنے سب سے زیادہ بڑے دشمن ڈیول باس کو تو ہم لوگوں نے مار دیا ہے بٹ یار گائز ڈیول گاڈ ابھی تک زندہ ہے اور اس کی بیوی ڈیول کوئن بھی ابھی تک زندہ ہے یار گائز میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں کیوں نہ ڈیول گاڈ کو مار دوں کیونکہ میرے ساتھ میرا سب سے زیادہ اچھا دوست لوسیفر واپس آ چکا ہے یار گائز لٹرلی میں اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں اور اس لئے ڈیول باس کو بھی میرے دوست لوسیفر نے مارا ہے یار گائز یہ پہلے سے بھی بہت زیادہ سٹرانگ ہو چکا ہے لیکن لوسیفر کیا تم ریڈی ہو کیا ہم دوگوں نے ڈیول گاڈ کو بھی مارنا ہے ہامیٹی میں نے اپنی ماں سے پرامس کیا تھا کہ میں صرف اور صرف تمہاری ہیلپ کروں گا اس کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ واپس جاؤں گا لیکن لوسیفر تم مجھے ایک بات بتاؤ تم ہیل گاڈ کی بیٹے ہونا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ بات کسی کو بھی پتا نہیں تھی ہامیٹی تمہیں کیسے پتا چلی مجھے یہ سب کچھ دکارس نے بتایا ہے اور یہ بات تو میرے خیال سے گوست ریڈر کو بھی نہیں بتا کراتوس کو بھی نہیں پتا لیکن ہیل گاڈ کو تو پتا ہوگا اس کے علاوہ یہ بات سنچن چاپ کسی کو بھی نہیں پتا ہے دھیان رہے ہامیٹی اس بات کا کسی کو پتا بھی نہیں چلنا چاہیے اور شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرا ایک بھائی ابھی بھی لاس سینٹوس کے اندر ہی رہتا ہے یہ تو مجھے دا کرس نے بتا کے رکھا ہے کہ تمہارا ایک بھائی ہے جو کہ لاس سینٹوس کے اندر رہتا ہے اور کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ وہ ریل میں ہیل گوڈ کا بیٹا ہے لیکن تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں پر ہے نہیں ہاں میٹی میں تمہیں اس بات کا کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میری ماں نے اور میرے باپ ہیل گوڈ نے مجھے پرمیشن نہیں دے کے رکھی اچھا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ تم اپنے پاپا ہیل گوڈ کی کافی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہو لیکن تمہاری ماما کے پاس بھی پاورز ہیں کیا ہاں میٹی میری ماں ہیل کوئین ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں اسی لیے تو اس نے پورٹل کریئیٹ کر کے تمہیں سیکرٹ ہاؤس سے باہر نکالا تھا بات تو بیسی ٹھیک ہے ہیل کوئین کے پاس بھی کافی زیادہ پاورز ہیں لیکن لوسیفر دیکھو ابھی ہم لوگوں نے ڈیول گوڈ کو مارنا ہے ہاں میٹی میں اپنے بیٹے کو ان چیزوں میں نہیں ڈالنا چاہتی میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ واپس لے کے جاؤں گی لیکن ہیل کوئین تم مجھے ایک بات بتاؤ تم ہیل گوڈ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہو اس کے بارے میں میں تمہیں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بتا سکتی ہاں میٹی لیکن مجھے ابھی اپنے بیٹے لوسیفر کو لے کے جانا ہوگا لیکن اگر تم لوسیفر کو لے کے چلی گئی تو پھر اس کے بعد میں بلکل اکیلہ ہو جاؤں گا اور تم لوگ کو پتا ہے نہ کہ ڈیول گوڈ مجھے مارنے کے پیچھے پڑاوا ہے اور ابھی تو میرے پاس کوئی ہے بھی نہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی کو بھی اس نے مار دیا دکرز کو بھی مار دیا سنچن اور چاپ کو بھی مار دیا نائٹ کینگ کی بیوی کو بھی مار دیا اس نے اور اس لیے میں ابھی بلکل اکیلہ رہ چکا ہوں مجھے تم لوگ کی ہلپ چاہیے ہوگی مجھے ماف کرنا ہامیٹی لیکن مجھے اپنے بیٹے لوسیفر کو ساتھ میں لے کے جانا ہوگا چلو بیٹے ہم لوگ چلتے ہیں لیکن لوسیفر ہم لوگ کا دشمن ڈیول گوڈ ابھی تک زندہ ہے مجھے ماف کر دینا ہامیٹی میں نے اپنی ماں سے پرامس کیا تھا کہ میں تمہاری ہیلپ کر کے واپس چلا جاؤں گا اگر تم لوگ چلے گئے تو پھر اس کے بعد میں اکیلا ہو جاؤں گا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے گوست فیڈر اور کراٹوس بھی پتہ نہیں کدھر ہے اور ہیل گوڈ کا بھی کچھ آتا پتہ نہیں ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہامیٹی تمہارا دوست لوسیفر ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا اس کا مطلب بھی ہے کہ اگر میں مشکل میں فض گیا تو پھر تم مجھے بچانے کے لیے آ جاؤ گے کیا نہیں ہامیٹی لوسیفر ابھی ہیل کمیونٹی کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہیل گوڈ کا بیٹا ہے یہ صرف اور صرف میرا بیٹا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن ہیل کوئن تمہارا ایک اور بھی تو بیٹا ہے نا وہ کیا کرتا ہے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی میں نے پال کے بڑا کیا اور وہ لاس سینٹوز کے اندر عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے اور کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی زیادہ پاورز ہیں اچھا ٹھیک ہے لوسیفر لیکن تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھے بولا ہے کہ اگر میں کسی مسئبت میں فض گیا تو پھر تم مجھے بچانے کے لیے آ جاؤ گے میں تمہیں بتا چکی ہوں ہامیٹی میرا بیٹا لوسیفر دوبارہ کبھی تم لوگ کے پاس نہیں آئے گا میری بات کو یاد رکھنا ہامیٹی اور ابھی پلیز چھوپو جاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ یار گائز اگر میں کسی مشکل میں فض گیا تو پھر لوسیفر مجھے بچانے کے لیے ضرور آئے گا اور ابھی اپنی ماما کے سامنے کچھ بول نہیں رہا ہے کیونکہ اس کی ماما کافی زیادہ سٹرکٹ ہے پتہ نہیں ہے ہیل گوڈ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہے یار گائز یہ کافی زیادہ عجیب سی مسٹری ہے جو کہ مجھے سالف کرنی ہوگی اور یہ ساری کی ساری باتیں تو دکرس کو پتہ ہیں اور دکرس تو بچارہ مر چکا ہے لیکن لوسیفر تم مجھے ایک بات بتاؤ یہ ڈیول باس کو ہم لوگ کدھر کریں گے ڈیول باس کو میں نرک میں بھیجوں گا اور یہ دوبارہ کبھی بھی لاس سنٹوس میں نہیں آئے گا لیکن میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ ہم لوگ ڈیول گوڈ کو ڈھون کے مار دیتے ہیں اس کے بعد تم چلے جاتے ہیں نہیں ہا میٹی مجھے معاف کرنا لیکن مجھے جانا ہوگا لگتا ہے کہ ابھی میں کافی زیادہ اکیلہ ہو گیا ہوں میرے ساتھ سنچن بھی نہیں ہے اور چوب بھی نہیں ہے یار گائز ابھی اکیلہ میں سب کو کس طرح ماروں گا مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ ڈیول گوڈ ڈیول باس کا بدلہ لینے کے لیے ضرور آئے گا اور ابھی لٹرلی میں یار گائز میرے پاس اپنی پاورز تو ہیں میں بھی ہل باس ہوں لیکن ڈیول گوڈ کے پاس مجھ سے بھی زیادہ پاورز ہوں گی یہ تو مجھے پتہ ہے اور ایک منٹ یہ کتر گئے لگتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں واپس چلے گئے یار گائز ابھی تو میں بالکل اکیل ہو گیا ہوں ایک کام کرتا ہوں نا کہ سنچن اور چوب کو جا کے ڈھونٹا ہوں اس کے بعد میں ان دونوں کو زندہ کر لوں گا یار گائز انسانوں کو تو میں زندہ کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن اور چوب اگر مجھے مل گئے تو پھر میں ان دونوں کو زندہ کر دوں گا لیکن دکرس اور سربیان ڈانسنگ لیڈی کو زندہ کرنے کے لئے مجھے نائٹ کینگ چاہیے ہوگا جو کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو واپس آ جائے بٹ ابھی مجھے اپنے سیکرٹ بیس واپس جانا ہو گا یار گائز جا کے ڈھونٹا ہوں سنچن اور چوب کو اس کے بعد ان دونوں کو دوبارہ زندہ کر لوں گا کافی زیادہ مزہ آنے والا یار گائز ڈیول باس تو مر گیا ہے نا اور مجھے پتا ہے کہ میرے سیکرٹ بیس کا کسی کو بھی پتا نہیں ہے ابھی مجھے بھی کبھی کبھی پتا نہیں چلتا یار گائز ہم لوگ کا سیکرٹ بیس بہت زیادہ چھپیوی لوکیشن پر ہے تھوڑا سا یہاں سے آگے جاتا ہوں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مل جائے مجھے بٹ نہیں یار گائز یہ میں نے بہت زیادہ چھپیوی جگہ پر بنا دیا ہے لٹرلی میں کبھی کبھی تو مجھے خود بھی نہیں ملتا کہ میرا سیکرٹ بیس ہے کدھر بٹ یہ رہا یار گائز فائنلی مجھے میرا سیکرٹ بیس مل چکا ہے ابھی ڈونڈتا ہوں سینچن اور چاپ کو ایک منٹ چاپ تو ادھر ہی ہے فٹا فٹ سے چاپ کو زندہ کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ ساتھ میں مل کے سینچن کو ڈونیں گے سب کچھ ہم لوگ کے پلان کے اکارڈنگلی چل رہا تھا ڈیول کوئن پھر یہ ایک دم سے لوسیفر کہاں سے آ گیا میرا اتنا زیادہ سٹرونگ ڈیول باس مر چکا ہے مجھے اس کا بتلا لینا ہوگا ڈیول گوڈ ہم لوگ کو جو بھی کرنا ہے بہت جلدی کرنا ہوگا کیونکہ ہامیٹی ابھی اکیلہ ہے اور ہیل باس کو ماننے کا اس سے زیادہ اچھا موقع ہم لوگ کو کبھی بھی نہیں ملے گا تم جلدی سے کوئی نہ کوئی پلان بناو اس کے بعد ہم لوگ ہیل باس کی سیکرٹ پلیس پہ جا کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے ڈیول کوئن لگتا ہے کہ تم بھول گئی ہو کے ڈیول کمیوٹی بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے اور ابھی ہم لوگ کی آرمی کے اندر صرف فورس ایک میں بچاؤں اور ایک تم بچی ہو دو بندوں سے ڈیول کمیوٹی کبھی بھی چل نہیں سکتی مجھے اپنا ڈیول باس دوبارہ بنانا ہوگا اور میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے میرا پہلے والا ڈیول باس واپس مل جائے لیکن لوسیفر اس کی ڈیڈ بوڈی کو لے کے چلا گیا تو پھر اب ہم لوگ کیا کریں گے ڈیول کارڈ مجھے پتہ ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے لیکن میں تو تمہیں بولتی ہوں کہ ابھی ہم لوگ جا کے ہیل باس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو ہیل باس کی سیکرٹ بیس کا آلیڈی پتہ ہے یہ موقع ہم لوگ کو دوبارہ نہیں ملے گا میں تو بولتی ہوں کہ جلدی سے جا کے ہم لوگ ہیل باس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتے ہیں ڈیول کوئن تمہارا پلان بہت زیادہ اچھ ہے لیکن ہیل باس کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہیں تم کیا بولتی ہوں ہم لوگ ہیل باس کو جا کے مار دیں کیا ڈیول کوئن شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہیل باس کو تو میں بھی مار سکتی ہوں اگر تم مجھے پرمیشن دو گے تو میں جا کے ہیل باس کو مار دوں گی نہیں ڈیول کوئن شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہیل باس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں میرے پاس ایک پلان ہے جیسے ہی رات ہوگی اس کے بعد تم ہاں میں ٹی کی سیکرٹ بیس کے اندر جاؤگی اور پھر وہاں پہ جا کے تم اس کے ونگز کو چرال ہوگی جیسے ہی تمہارے پاس ہیل باس کے ونگز آ جائیں گے اس کے بعد ہیل باس بہت زیادہ ویک ہو جائے گا تم بول سکتی ہوگے اس کے پاس صرف وہ سیف نارمل انسانوں جتنی پاورز ہوں گی اور پھر اسی سمیں میں وہاں پر آوں گا اور پھر ہم لوگ ہیل باس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے ڈیول گوڈ مجھے تمہارا پلان بہت زیادہ اچھا لگا اس لئے ہم لوگ کو ابھی رات ہونے کا ویٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ڈیول گوڈ ہم لوگ ہیل باس کی سیکرٹ پلیس کے باہر جا کے رات ہونے کا ویٹ کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رہے یہ سارا کا سارا مشن تمہیں اکیلے کمپلیٹ کرنا ہوگا اور آج ہم لوگ ہیل باس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کریں گے ٹھیک ہے ڈیول گوڈ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا یہ میرا تم سے پرامس ہے اتنا ٹائم گزر گیا یہ چاپ زندہ کیوں نہیں ہو رہا چلو چاپ زندہ ہو جاؤ پتہ نہیں یار گائز یہ زندہ ہوگا بھی یہاں پھر نہیں اس کو مارا ہے ڈیول باس نے لیکن ہم لوگوں نے ڈیول باس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے پاورز تو مجھے ہیل گوڈ نے کافی زیادہ دے کے رکھی ہیں اس کا مطلب یہ کہ چاپ تو زندہ ہو جائے گا لیکن سنچن پتہ نہیں کدھر ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتا ہوں مجھے سنچن کو بھی تو ڈھوننا ہے ہاں نا یار گائز سنچن بھی میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار میں سنچن سے کرتا ہوں یار گائز وہ بہت زیادہ فنی ہے آپ لوگ بول سکتے ہو کہ اس کے پاس زیادہ دماغ نہیں ہے لیکن ہے یار گائز وہ کافی زیادہ اچھا اور وہ دل کا بھی بہت اچھا ہے اس لئے مجھے اپنے چھوٹے بھائی سنچن کو بچانا ہوگا ویسے بھی اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگ کو میرے خیال سے ابھی تک پتہ نہیں ہوگا کہ سنچن کے ساتھ بچپن میں کیا ہوا تھا ہاں یار گائز اس کے ممی پاپا دونوں نہیں ہیں وہ بلکل اکیلہ ہے اور وہ مجھے ہی اپنا ممی سمجھتا ہے اور وہ مجھے ہی اپنا پاپا سمجھتا ہے اور اس لئے جب بھی سنچن کی بات آتی ہے یار گائز میں کچھ بھی نہیں سوچتا ہوں بس میں چاہتا ہوں کہ سنچن ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور ابھی مجھے اپنے چھوٹے بھائی سنچن کو ڈھوننا ہوگا ایک سیکنڈ ابھی ابھی چاپ کی آواز آ رہی ہے چاپ کدھر ہے تو کہاں پہ چلا گیا یار گائز چاپ کی آواز تو آ رہی ہے مجھے لیکن یہ مجھے یہاں کے بھی دیکھ نہیں رہا اور یہ رہا چاپ زندہ ہو گیا چاپ تُو ٹھیک ہے کیا میں تو ٹھیک ہوں لیکن یہ دیویل باوس بہت زیادہ خطنا کہ ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا یار کیا بات کر رہے چاپ تُو کس سے ڈر رہے دیویل باس کو مار دیا ہم لوگوں نے کیا بات کر رہے دیویل باس کو آپ نے مار رہا ہے کیا نہیں تُو بول سکتا ہے کہ میں نے تو نہیں مارا لیکن میں نے اور لوسیفر نے ساتھ نے مل کے ڈیویل باس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے اور ابھی ہم لوگ اپنی سیکرٹ بیس کے اندر آرام سے رہیں گے لیکن مجھے یہ بتا کہ سنچن کدھر ہے سنچن کا تو کچھ ہتا پتہ نہیں ہے ہم لوگ بلکل آپ کے سیکرٹ بیس کے باہر کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد آگ کا اتنا بڑا بلاسٹ ہوا کہ میں آپ کو کیا بتا ہمیں دیا ہم سب لوگ مر گئے یہ سب کچھ تو مجھے پتا ہے چاپ لیکن سنچن ہے کدھر ہم لوگ کو سنچن کو بھی تو ڈھونڈنا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیویل باس سنچن کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا نہیں نہیں چاپ ڈیویل باس کو میں نے مار دیا ہے اور اس ٹائم اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن ادھر کدھر ہوگا تو ایک کام کرنا ایک نہیں آپ مجھے دو کام بتاؤ میں دو کام کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے نئی زندگی دیا چاپ تو اتنا زیادہ ایموشنل کیوں ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتا دیکھ تیری سنگنے کی شکتی تو بہت زیادہ تیز ہے نا مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آج تک میں نے تجھے ہمیشہ چاپ کہہ کے پھکا رہا ہے نا اور مجھے پتا ہے کہ تیری سنگنے کی شکتی بہت زیادہ تیز ہے ایک کام کرنا کہ ڈھونڈ کے بتا کے سنچن کدھر ہے اچھا ٹھیک ہے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے سنچن ملے گا اس کے بات بتاؤں گا ٹھیک ہے چاپ تو بھی ڈھونڈ میں بھی ڈھونڈتا ہوں ہم لوگ کو یہاں کہیں پہ سنچن کو ڈھونڈنا ہوگا سنچن کے لئے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن ابھی مجھے یہاں کہیں پہ تو سنچن دکھ نہیں رہا میرے خیال سے تو وہ ادھر ہی ہوگا پانی کے اندر تو نہیں ہے جلدی سے پانی کے اندر بھی جا کے چیک کر لیتا ہوں بٹ نہیں یار گائز پانی کے اندر تو سنچن کی باڈی ہے ہی نہیں ایک دفعہ سنچن مل جائنا اس کے بعد میری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر میں ڈیول گاڈ کو مارنے کا بھی کوئی نہ کوئی پلان بنا لوں گا لیکن ڈیول گاڈ کو مارنے اتنا آسان نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس پاورز بہت زیادہ ہیں لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں ہیل گاڈ پتا نہیں کہاں پہ چلا گیا لٹرلی میں اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن ہم لوگ کو ہیل گاڈ ملا ہی نہیں ہے پتا نہیں یہ کدھر چلا گیا ہے اور گوست ریڈر اور کراٹوس کا بھی تو نہیں پتا نا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے لاؤس سنٹوس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے لیکن ہاں ایک کام ہو سکتا ہے لاؤس والے اپسوڈ میں جب میں مشکل میں فض گیا تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے لوسیفر اوپی لکھا تھا نا اور پھر لوسیفر مجھے بچانے کے لیے آ گیا تھا ابھی آپ لوگ ایک کام کرو نا کہ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہیل گاڈ اوپی لکھ دو ہو سکتا ہے کہ ہیل گاڈ یہاں پر آ جائے اور اگر ایک دفعہ ہیل گاڈ یہاں پر آ گیا اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ یار گائز ڈیول گاڈ بچے گا نہیں اور ویسے بھی ڈیول گاڈ کو مارنے کا یہ والا موقع ہم لوگ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے مجھے پتہ ہے کہ ڈیول گاڈ ابھی بلکل اکیلا ہو چکا ہے اس کے ساتھ اس کی بیوی ڈیول کوئن ہوگی اور بس یار گائز ڈیول کمانڈرہ کو میں نے مار دیا تھا اور ڈیول باس کو بھی میں نے مار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیول گاڈ ابھی بلکل اکیلا ہے اور یہ موقع ہم لوگ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا مجھے جلدی سے ڈیول گاڈ کو مارنے کا کوئی نو کوئی پلان بنانا ہے لیکن اگر میں نے پلان بنا بھی لیا تو میرے پاس زیادہ پاورز تو نہیں ہیں اور گائز ہیل گاڈ کو یہاں پہ آنا ہوگا اور ہیل گاڈ یہاں پہ تب آئے گا جب آپ لوگ ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کروگے اور پھر کومنٹ کر کے ہیل گاڈ اوپی لکھوگے تو پھر ہیل گاڈ یہاں پہ آ جائے گا ہیل گاڈ کا تو پتہ نہیں لیکن سنچن مل گیا جلدی سے یہاں پہ آ جائے گا ایک منٹ رک جا چاپ میں ابھی آتا ہوں میں فٹا فٹ سے آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کدھر ہے سنچن سنچن سامنے والی بوشیز کے اندر چھپاوا ہے چھپاوا نہیں ہے چاپ سنچن بچارہ مر چکا ہے مرہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ان والی بوشیز کے اندر چھپ کے بیٹھا ہے ایک سیکنڈ رک جائے ان والی بوشیز کی بات کر رہا ہے کیا بلکل اسی کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھو سنچن دکھ رہا ہے کیا آپ کو یار دیکھ تو مجھے ہاں یہ رہا ہے سنچن یہاں پہ پڑھا ہے اور میں نے ساری کی ساری جگہ کو ڈھونڈ لیا چاپ ایک کام کر کے اس کو باہر نکال کیسے باہر نکالوں دانتوں سے باہر نکالوں کیا نہیں نہیں تو ایک کام کر کے رہنے دے میں اپنے چھوٹے بھائی سنچن کو خودی باہر نکال لوں گا ایک منٹ یہ کہاں پہ فسا ہوا ہے دیکھ بھی نہیں رہا سائز سے ایک کام کرتا ہوں کہ اندر جا کے اس کو باہر نکالتا ہوں کدھر گیا چاپ دیکھ نہیں رہا مجھے ان والی بوشیز کے اندر ہے میں آپ کو بتا تو رہا ہوں ان والی بوشیز کے اندر ہے تو پھر مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے سنچن کا سائز بہت چھوٹا ہے نا اس لیے آپ کو دیکھ نہیں رہا ایک منٹ رکھو میں اس کو باہر نکالتا ہوں ٹھیک ہے چاپ تو سنچن کو باہر نکال اس کے بعد میں فٹا فٹ سے اس کو بھی زندہ کرتا ہوں یہ لو میں سنچن کو باہر نکال کے لے کر آگے ہوں بھی جلدی سے اس کو زندہ کرو ایک منٹ چاپ تو تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جا سائیڈ پہ کیوں ہو جاؤں یار کیونکہ میں ابھی اپنے ونگز نکالوں گا نا کافی زیادہ خطناک فلیم نکلے گا لیکن مجھے سنچن کو دیکھ کے بہت برا لگ رہے میں سائیڈ پہ نہیں جاؤں گا یار ٹھیک ہے تو پھر میں سائیڈ پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ اپنے ونگز نکالوں گا یار جیسے ہی میں اپنے ونگز نکالتا ہوں نا اس کے بعد میرے اندر سے کافی زیادہ خطناک فلیم نکلتا ہے اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ چاپ کو کچھ بھی نہ ہو ابھی فٹا فٹ سے مجھے سنچن کو زندہ کرنا ہوگا اور پتہ نہیں ابھی یہ زندہ ہونے میں کتنا ٹائم لگائے گا میں جلدی سے اپنی پاورز اس کو دیتا ہوں سنچن تو پورا کا پورا اس فالے سموک میں گائب ہو گیا یار چاپ جب میں نے تجھے زندہ کیا تھا نا تب تو بھی اس فالے سموک کے اندر گائب ہو گیا تھا ابھی ہم لوگ سنچن کے زندہ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی پلان بناتے ہیں گائز آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے ہیل گاڈ اوپی لکھ دیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں ہیل گاڈ یہاں پر آنے والا ہے ہیل گاڈ جب یہاں پر واپس آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا یار اس کے بعد تو چاپ تو دیکھتا جا کے ہوتا کیا ہے میں جلدی سے اپنے سیکرٹ بیس کے اندر جا کے چیک کرتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی میرے ونگز اتنے زیادہ بڑے ہیں تو مجھے اپنے ونگز کو بند کرنا ہوگا اور جلدی سے اندر جا کے اپنے ونگز کو واپس سے کھول لیتا ہوں کیونکہ میری پاور سنچن کے پاس جا رہی ہیں اور ونگز کو تھوڑا سا بند کر لیتا ہوں ہاں یار گائز ابھی ٹھیک ہے ابھی میں اپنے گھر کے اندر گھوم سکتا ہوں اتنا زیادہ لگری سیکرٹ بیس بنا کے رکھا نہ یار گائز یہ بلیف بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور اگر ہیل کوئن یہاں پر نہیں آتی تو میں تو کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل پاتا بٹ یار گائز میں یہاں سے باہر بھی نکلا اور ہم لوگوں نے ڈیویل باس کو بھی مار دیا ابھی میرا ٹارگٹ ہے ڈیویل گوڈ چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈیویل گوڈ کو مجھے مارنا ہوگا ارے یا حمیدیا یہ دیکھو میں واپس آ گیا فائنلی یار گائز میرا چھوٹا بھائی سنچن واپس آ گیا سنچن تو ٹھیک ہے کیا ارے حمیدیا میں ٹھیک ہوں لیکن ڈیویل باس کے پاس بہت زیادہ پاور سیں یہ تو مجھے پتہ ہے سنچن ڈیویل باس کے پاس بہت زیادہ پاور سیں لیکن ابھی تم لوگ بلکل سیف ہو اور چاپ کدھر ایک کام کر کے چاپ کو اندر لے کر آ میں تب تک اوپر جا کے تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں یار گائز کافی زیادہ تھک گیا ہوں اور ابھی پتہ نہیں ہیل گوڈ کب یہاں پر آئے گا اور ہم لوگ کب جا کے ڈیویل گوڈ کو ماریں گے لیکن جب تک یہ لوگ آتے ہیں تب تک میں آرام سے یہاں پہ سو جاتا ہوں بے بھائی صاحب اس طرح تو میرا مو ٹوٹ جائے گا دوبارہ سے بیٹ کے اوپر جائیں گے اور ابھی میں یہاں پہ سو جاتا ہوں لیکن یار ہمیں تے ہم لوگ کی سونے کی جگہ کی طرح ہے سنچن تو بھی اس والے بیٹ پہ کئی پہ ایڈجسٹ ہو جا اور چاپ کو بھی یہاں پہ سلا دے ابھی ہم لوگ آرام سے نیند کرتے ہیں لیکن یار ہمیں تے آپ کے ونگز تو نیچے پڑے ہوئے ہیں ایک کام کرنا کہ میرے ونگز کو اٹھا کے یہاں پہ بالکل میرے سامنے رکھ دے لیکن یار ہمیں تے آپ کے ونگز تو بہت زیادہ ہیوی ہیں ٹھیک ہے تو پھر میرے ونگز کو نیچے پڑا رہا ہے سنچن میں ابھی سو رہا ہوں ڈیویل کوئن ابھی تھوڑی دیر میں رات ہو جائے گی اور ہیل بوس اپریس سیکرٹ ہاؤس کے اندر ہے تمہیں پتا ہے نا کہ تم نے کیا کرنا ہے ڈیویل گوڈ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے میں چپ چاپ اندر جاؤں گی اور ہامیٹی کے ونگز کو یہاں پہ لے کر آنگی اس کے بعد تم ہامیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس ایک کنگ بن جائیں گے شاہباز ڈیویل کوئن تم نے بالکل ٹھیک بولا اس دھرتی کے اندر یا تو ہیل کمیوٹی زندہ رہ گی یا پھر ڈیویل کمیوٹی زندہ رہ گی ڈیویل گوڈ تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں زندہ ہوں تب تک ڈیویل کمیوٹی کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا شاہباز ڈیویل کوئن مجھے تم سے یہی امید تھی ابھی جیسے ہی رات ہوگی اس کے بعد تم اندر جانا اور پھر ہیل باس کے ونگز کو چھرا کے باہر لے کر آنا اس کے بعد ہم لوگ اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے ڈیویل گوڈ کیا ہم لوگ ہیل باس کے ونگز کو خود یوز کر سکتے ہیں کیا ڈیویل کوئن یہ سب کچھ میں بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے ایک دفعہ ہم لوگ کے پاس ہیل باس کے ونگز آگے اس کے بعد ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر کے ان والے ونگز کو خود یوز کریں گے اور پھر ہم لوگ پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیول گاڈ اس کے بعد ہم لوگ ہیل گاڈ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے تم نے بلکہ ٹھیک بولا ڈیول کو ان ہم لوگ کو ہیل باس کے ونگز چاہیے ہوں گے اور پھر جیسے ہی وہ ونگز ہم لوگ کے پاس آ جائیں گے ہم لوگ پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے لیکن ڈیول گارڈ کیا میں ہیل باس کے ونگز کو خود یوز کر سکتی ہوں کیا میں نے بھی یہی سوچ کے رکھا ہے کہ میں ہیل باس کے ونگز تمہیں دوں گا اس کے بعد تم ہیل باس سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاؤ گی ڈیول گارڈ مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہیل باس کو بھی مار سکتی ہوں تم کیا بولتے ہو میں ہیل باس کے اوپر اٹیک کروں کیا نہیں 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 ڈیول کوئن یہ گلتی کبھی بھی مت کرنا کیونکہ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہیل بوس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں لیکن اگر ایک دفعہ ہم لوگ نے ہیل بوس کے ونگز کو چورا لیا اس کے بعد تم خود جا کے ہیل بوس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مار دینا ٹھیک ہے ڈیول گوڈ رات تو ہو گئے یہ تم کیا بولتے ہو کہ میں ابھی اندر جاؤں کیا ڈیول کو ان پانچ منٹ اور ویٹ کرو جیسے یہاں پہ پوری طریقے سے اندھیرہ ہو جائے گا اس کے بعد تم جانا ٹھیک ہے ڈیول گوڈ لیکن تم یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے بیک اپ دینا تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیول گوڈ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تمہارا اندر جانے کا ٹائم آ چکا ہے ڈیول کو ان سنبھل کے جانا یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے ڈیول گوڈ تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں زندہ واپس ہوں گی اور ہیل بوڈ کے ونگز کو بھی ساتھ میں لے کر آوں گی ہیل بوڈ کا یہ سیکرٹ بیس تو بہت زیادہ اچھا ہے میں نے ڈیول گوڈ کو اتنی دفعہ بولا ہے کہ ہم لوگ کو بھی کوئی بڑی آسا سیکرٹ بیس بنانا چاہیے لیکن ڈیول گوڈ پتہ نہیں کیوں میری بات سنتا نہیں ہے یہ دیکھو یہ ہیل بوڈ کا گھر کتنا زیادہ اچھا ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی اس طرح کا گھر ہو مگر ایک منٹ مجھے یہاں سے ونگز دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ والے ونگز تو اوپر والے فلور پہ پڑے ہوئے ہیں جلدی سے اندر جا کے دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اگر ایک دفعہ ہم لوگوں نے ہیل بوڈ کو مار دیا تو اس کے بعد یہ پورا کا پورا سیکرٹ بیس میرا ہو جائے گا لیکن ڈیول گوڈ نے بولا ہے کہ ہیل بوڈ کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ کہ یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا لگتا ہے کہ ہیل بوڈ نے دروازے کو لوگ کر کے رکھا ہے مجھے اس والے دروازے کو توڑنا ہوگا لیکن نہیں اگر میں نے زیادہ کوشش کی تو پھر یہاں پہ بہت زیادہ شور ہو جائے گا اور اگر ہلکی سے بھی آواز ہیل بوڈ کے کانوں تک چلی گئی اس کے بعد ہیل بوڈ اٹھ جائے گا مجھے جلدی سے ڈیول گوڈ کو یہاں پہ لے کر آنا ہے کیونکہ یہ والا دروازہ تو لوگ ہے لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ دوسری سائٹ سے جا کے چیک کروں یہاں پہ تو بہت بڑی ونڈو لگی ہوئی ہے اور یہ والی ونڈو میں نہیں توڑ سکتی سامنے ہل بوڈ کے ونگز ہیں ایک دفعہ میرے پاس یہ والے ونگز آ گئے اس کے بعد میں سب سے زیادہ سٹرونگ ہو جاؤں گی لیکن یہ ونگز میرے پاس آئیں گے کیسے اور میں اندر کیسے جاؤں گی جلدی سے ڈیول گوڈ کو بلاتی ہوں دیول گوڈ یہاں پر آ جاؤ ارے یہ میری بات سن کیوں نیرا لگتا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہوگا اور ویسے بھی میں دیول کوئنوں میرے پاس بھی بہت زیادہ پاورزیں جلدی سے دوسری سائٹ پر جاتی ہوں اور پھر دیول گوڈ کو جا کے سب کچھ بتاتی ہوں کہ اندر ہامیٹی کتنا زیادہ سیکیور ہے لیکن ابھی پتہ نہیں دیول گوڈ دروازہ کھول بھی پائے گا یہاں پہ نہیں دیول گوڈ تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا دیول گوڈ میں تمہیں سن سکتا ہوں کیا آواز تم واپس کیوں آ گئی کیونکہ دیول گوڈ ہیل بوس نے اپنے گھر کے دروازے کو لاک کر کے رکھا ہے تمہیں دروازے کو کھولنا ہوگا ٹھیک ہے دیول گوڈ تم ایک منٹ رکھو میں ابھی آتا ہوں جلدی کرو دیول گوڈ ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اس سے پہلے کہ ہیل بوس اٹھ جائے ہم لوگ کو ہمارا کام کرنا ہوگا آ گیا دیول گوڈ میں آ گئی ہوں لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ کھل کیوں نہیں رہا پتہ نہیں دیول گوڈ مجھے لگتا ہے کہ ہیل بوس نے دروازے کو لاک کر کے رکھا ہے اور میں اندر نہیں جا سکتی ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا دروازے کو کھولنے کی لیکن اس بات کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ دروازہ مجھ سے کھولے گا یہاں پھر نہیں کھل جائے کہ دیول گوڈ مجھے پتہ ہے تو سچ مچ میں لاک ہے ابھی بتاؤ میں اپنی پاورز کو یوز کروں کیا ہاں نا دیول گوڈ تمہیں اپنی پاورز کو یوز کرنا پڑے گا اسی کے بعد تو یہ دروازہ کھلے گا لیکن اگر یہاں پہ ہلکا سا بھی شور ہو گیا اس کے بعد ہیل بوس اٹھ جائے گا اور اگر ہیل بوس اٹھ گیا تو پھر اس کے بعد دیول کوئن وہ سب سے پہلے تمہیں مارے گا اسی لئے دیول گوڈ میں تمہیں بول لیوں کہ کوئی ایسی پاور یوز کرو دیول کوئن لگتا ہے کہ تمہیں ابھی تک میری پاورز کا پتہ نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہ والا لاک ٹوٹ جائے گا اور ہم لوگ اس والے دروازے سے اندر جائیں گے اس کا مطلب یہ کہ دیول کوئن تم میرے ساتھ چلو گے نہیں 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 دیول کوئن میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا یہ والا مشن تمہیں اکیلے ہینڈل کرنا ہوگا لیکن میرا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے اور ابھی میں پیچھے جا کے ویٹ کرتا ہوں دیول کوئن سمبل کے جانا اندر بعد وہ مجھے مار سکتا ہے ہیل باس کے پاس اپنے ونگز ہی نہیں ہے دیول کوئن تو پھر وہ تمہیں مارے گا کس طرح ٹھیک ہے دیول گاڈ میں اندر جا کے ونگز کو لے کر آتی ہوں اور اگر مجھے کچھ ہو گئے تو پریز مجھے بچا لینا شاید تم بھول گئی ہو دیول کوئن کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں ہمیشہ بچاؤں گا ابھی اندر جانے کی پلاننگ کرو میں تب تک باہر کھڑے ہو کے ویٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میری بیوی دیول کوئن کیا کرتی ہے دیول گاڈ نے اس وقت دروازے کے اوپر کوئی میجک تو کر دیا ہے لیکن یہ دروازہ ابھی تک کھل نہیں رہا پتہ نہیں یہ دروازہ کب کھلے گا اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے مجھے جلدی سے اندر جانا ہوگا اور اندر تو میں تب بھی جا پاؤں گی جب یہ دروازہ کھلے گا ایک کام کرتی ہوں کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے ویو کو انجوائے کرتی ہوں ویسے بھی جب ہیل بوس مر جائے گا اس کے بعد یہ پورا سیکرٹ بیس میرے پاس آ جائے گا اور پھر میں اور دیول گاڈ آرام سے اس وقت سیکرٹ بیس کے اندر اپنی لائف سپینڈ کریں گے لیکن دیول گاڈ مجھے ہمیشہ بولتا ہے کہ ہم لوگ کو زیادہ سپنے نہیں دیکھنے چاہیے ہیں اس لیے ابھی میں زیادہ سپنے نہیں دیکھوں گی اور نہ ہی میں کچھ سوچوں گی ایک دفعہ یہ دروازہ کھل جائنا اس کے بعد اندر جا کے ہامیٹی کو ہمیشہ میشہ کے لئے ختم کر دوں گی یہ کیا دیول گاڈ کا سموک تو گائب ہو گیا پتہ نہیں یہ دروازہ کھل ہے یہاں پہ نہیں جلدی سے اندر جا کے چیک کرتی ہوں اور دروازہ کھل گیا ہیل بوس کے ونگز بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں دھیرے دھیرے آگے چلتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ بھیانک ہے اور دیول گاڈ بلکہ سامنے کھڑے ہوگے مجھے دیکھ رہا ہے یہی تو مجھے چاہیے تھا لیکن ابھی میں دھیرے دھیرے اوپر جاؤں گی اتنے بڑے ونگز یہ ہیل بوس کے اور ایک منٹس کی ونگز ہل کیوں رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیل بوس کی سارے کی سارے پاورز ان والے ونگز کے اندر ہیں اور یہاں پہ یہ ہیل بوس سو بھی رہا ہے مگر ایک منٹ یہ دوگی کیا کر رہا ہے یہ کونسا ٹائم میں نہ آنے کا مجھے جلدی سے اس والے دوگی کو مارنا ہوگا یہ تو بلکل سامنے کھڑا ہوئے ہیں لیکن یہ سنچن اور ہیل بوس یہاں پہ سو رہے ہیں ابھی اگر میں نے یہ ونگز اٹھائے تو اس والے دوگی کو پتہ چل جائے گا مجھے دھیرے دھیرے جا کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کرنا ہوگا لیکن اگر میں نے اس کے اوپر اٹیک کیا تو پھر اس کے بعد یہ شور کرے گا اور اگر اس نے ہلکی سی بھی آواز نکال دی اس کے بعد ہیل بوس اٹھ جائے گا اور اگر ایک دفعہ ہیل بوس نیند سے اٹھ گیا تو پھر اس کے بعد میں نہیں بچوں گی ابھی کیا کروں کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آرہا یہ چھوٹا بچہ سنچن بھی سو رہا ہے اور یہ ہیل بوس بھی سو رہا ہے سوچ رہی ہوں کہ چپ چپ یہ والے ونگز اٹھا کے یہاں سے نکل جاتی ہوں کیونکہ ویسے بھی یہ والا دوگی تو ابھی نہا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے اور اس لئے ابھی دھیرے سے یہ والے ونگز اٹھا کے یہاں سے باہر چلتی ہوں ڈیویل گوڈ یہ دیکھو میں ہل بوس کے ونگز کو لے کر آگئی ڈیویل کوئن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم یہ سب کچھ کرو گی لیکن تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے اور ابھی مجھے ان والے ونگز کو یہاں سے لے کے نکلنا ہوگا کیا تم اپنا کام کر سکتی ہو ان کو یوز کرو گی کیسے اپنی پاورز کو یوز کر کے ڈیویل گوڈ میں ان والے ونگز کو یوز کر سکتی ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا ٹھیک ہے ڈیویل کوئن پھر ابھی ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں مجھے اپنی آرمی کو سٹرانگ کرنا ہے یعنی کہ مجھے اپنا ڈیویل بوس بنانا ہے اور اس لئے میں جا رہا ہوں اپنے ڈیویل بوس اور ڈیویل کمانڈر کو ڈھونڈنے کے لئے اور تم جا کے ہیل بوس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دو اس کے بعد جیسے میری آرمی کا ڈیویل بوس اور ڈیویل کمانڈر بنے گا ہم چاروں ساتھ میں مل کے ڈیویل گوڈ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے لیکن ڈیویل گوڈ ہم لوگ تو صرف دو ہیں ایک میں یعنی کہ ڈیویل گوڈ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے لیکن ڈیویل کوئن ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے مجھے اپنی آرمی کو پریپیئر کرنا ہے اور تم تب تک جا کے ہیل بوس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مار دو اور پھر اس کے بعد ان والے ونگز کو یوز کر لینا ٹھیک ہے ڈیویل گوڈ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تم اپنا خیال لگنا میں اپنا کام پورا کروں گی ٹھیک ہے تو پھر ڈیویل کوئن ہم لوگ جلدی اپنے سیکرٹ بیس کے اندر ملتے ہیں ہیل بوس کے ونگز تو میرے پاس آ چکے ہیں لیکن ڈیویل گوڈ نے مجھے بولا ہے کہ جلدی سے جا کے مجھے ہیل بوس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کرنا ہوگا اور ویسی بھی ابھی تھوڑی دیر کے اندر صبح ہو جائے گی مجھے جلدی سے جا کے ہیل بوس کو مارنا ہے اگر تو یہ ایک دفعہ اٹھ گیا تو پھر اس کے بعد بھی اس کو مارنے میں زیادہ مشکل تو ہوگی نہیں کیونکہ اس کی سارے کی ساری پاورز اس کے ونگز کے اندر ہیں اور اس کے ونگز ابھی میرے قبضے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیل بوس کو مارنا ابھی بہت زیادہ ایزی ہے جلدی سے اندر جا کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کرتی ہوں لیکن یہ کیا مجھے ہیل بوس کی آواز یہاں پہ سنائی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیل بوس اٹھ گیا ایک کام کرتی ہوں کہ پہلے یہاں پہ ویٹ کرتی ہوں اس کے بعد ان لوگ کی باتیں سنتی ہوں کہ آخر یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں مجھے تو لگتے کہ ہم لوگ کے گھر کے اندر کوئی آیا تھا اور وہ آپ کے ونگز کو اٹھا کے لے کے چلا گیا ایسے کیسے میرے ونگز کو اٹھا کے چلا گیا چاپ تو کیا کر رہا تھا میں تو اس والے بارٹ اپ کے اندر نہا رہا تھا لیکن میں آپ سے پرامس کرتا ہوں مجھے کوئی بھی آواز نہیں سنے دی اور سنچینٹ ٹوکے کر رہا تھا ارے یا خامیتہ میں تو آپ کے ساتھ سو رہا تھا میں بھی سو رہا تھا یار گائز لیکن میرے ونگز گائب ہو گئے ہیں یہ والے ونگز مجھے ہیل گوڈ نے دیا تھے ڈیول گوڈ کو مارنے کے لیے اور میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں ونگز کے بغیر میرے پاس کوئی بھی پاورز نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نارمل انسان ہو یار آنا چاپ ابھی میں نارمل انسان بن چکا ہوں اور میری سارے کی ساری پاورز تو ونگز کے اندر تھی میرے ونگز کون لے کے جا سکتا ہے تم دونوں ایک منٹ یہیں پہ رکو ابھی تم لوگ کا باہر نکلنا سیف نہیں ہے میں نے اپنے سیکرٹ ہاؤس کو لاک تو کیا تھا تو پھر اس کے اندر کوئی آیا کیسے جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں دروازہ لاک نہیں ہے یار گائز دروازہ تو کھلا ہوئے لیکن یہاں پہ آس پاس مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا مگر میں ایک بات سوچ رہا ہوں یار گائز یہ دروازہ مجھ سے نہیں کھل رہا تھا تو پھر یہ دروازہ آخر کھولا کہ اس نے میں نے اس کو اندر سے لاک بھی کیا تھا تو پھر اس کے بعد یہ دروازہ کوئی کیسے کھول سکتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یار گائز میرے سیکرٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوئے اور میرے گھر کے اندر میرے ونگز بھی نہیں ہے یار گائز ونگز کے بغیر تو لٹرلی میں میرے پاس بلکل بھی پاورز نہیں ہوں گی ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے اندر جاتا ہوں کیونکہ باہر نکلنا میرے ابھی سیف نہیں ہے فٹا فٹ سے دروازہ کو لاک کرتا ہوں یار گائز کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے مجھے اور ابھی مجھے ہیل گوڈ کی ضرورت ہے یار گائز پتا نہیں ہے سب کچھ کس نے کیا ہے کیا وہ پتا چلا کہ آپ کے ونگز کتھ رہا ہے نہیں پتا چلا چاپ لیکن میں نے دروازے کو لاک کر دیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ رات کو دروازے کو لاک کرنا بھول گئے تھے یار ایسے کیسے بھول سکتا ہوں چاپ ہم لوگ کے پاس ہماری آرمی نہیں ہے دکرس اور لیڈی مر گیا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی بھی مر گئی ہے اور تو مجھے بول رہا کہ میں دروازے کو لاک نہیں کروں گا تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اتنا زیادہ پاگل ہوں کیا لیکن یا حمیتیا ہو سکتا ہے کہ آپ بھول گئے ہو نہیں سنچن میں نہیں بھولا ہوں دروازے کو میں نے اچھے سے لاک کیا تھا میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کا سارا کام ڈیول گوڈ کا ہے ایسے مت بولو پلیز اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیول گوڈ ادھر ہی ہے ڈیول گوڈ ادھر ہی ہے اور وہ ہم لوگ کو مارنے کے لئے ضرور آئے گا ابھی یہ کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے مرنے کا ویٹ کرتے ہیں لیکن یا حمیتیا مجھے پتا ہے کہ آپ کی ہوتے ہوئے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سنچن جب میں مر جاؤں گا تو پھر اس کے بعد تو کیسے بچے گا تو پھر یا حمیتیا آپ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے ابھی ہم لوگ کو صرف اور صرف ہیل گوڈ بچا سکتا ہے یار گائز اس کے علاوہ ہم لوگ کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ سوچ رہے ہیں آپ کو پتہ نہ کہ ہم لوگ کا گھر ماؤنٹین کی بیچ میں ہے نہیں بھولا سنچن میں دروازہ لاک کرنا کیسے بھول سکتا ہوں لیکن فیل بھی میں باہر جا کے ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی تو مجھے یہاں پہ دور دور تک کوئی بھی نہیں دکھ رہا لیکن چاپ بول رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی چور آیا ہو اور بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے ہم لوگ لٹرلی میار گائز ماؤنٹین کی بیچ میں رہ رہے ہیں ہیل بوس جس چور کو تم ڈھون رہے ہو وہ چور بلکل تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی اور ابھی تمہارے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے مجھے پتہ ہے کہ ابھی تمہارے پاس کوئی بھی پاورز نہیں ہے اور لگتا ہے کہ ہیل بوس تو مر گیا ابھی باری ہے سنچن اور چاپ کو مارنے کی مجھے پتہ ہے کہ یہ دونوں بھی گھر کے اندر آکیے لیوں گے جلدی سے چاہ کے ان دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہوں لیکن یہ کیا یہ دروازہ کیسے لوک ہو گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں اندر سے باہر آئی تھی مجھے اس والے دروازے کو کھولنا ہوگا مگر ایک منٹ یہ دروازہ کس نے لوک کیا ہے دیکھو سنچن اور چاپ دروازہ کھولو لیکن تم کون ہو ہم لوگ تمہیں نہیں جانتے ہیں اور ہم لوگ دروازے کو کبھی نہیں کھولیں گے ہم لوگ کہ حامد بھائی کہاں پر ہیں تمہارے حامد بھائیہ یعنی کے ہیل بوس کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مار دیا ہے اور میرا نام ہے ڈیول کوئین میں اندر آگے تم دونوں کو ختم کر دوں گی ایسے کیسے تم اندر آج ہوگی مجھے پتہ ہے کہ یہ دروازہ تم کبھی بھی نہیں کھول پاؤ گی ارے واہ تم دونوں تو کچھ زیادہ ہی سمارٹ نکلی اور تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے بچ چاو گے ابھی تھوڑی دیر کے اندر میں ڈیول گوڈ کو یہاں پر لے کر آؤں گی اس کے بعد وہ اس والے دروازے کو کھول دے گا اور اگر ایک دفعہ یہ دروازہ کھول گیا اس کے بعد تم دونوں کبھی نہیں بچو گے ارے یا چوب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ڈیول کوئین بول لیے کہ اس نے ہم لوگ کے حامد دیا کو مار دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بول لے کہ تھوڑی دیر کے اندر ڈیول گوڈ یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد وہ دروازہ کھول دے گا اور سنچن اگر ایک دفعہ یہ دروازہ کھول گیا اس کے بعد ہم لوگ کبھی نہیں بچیں گے تو فیریا چوب آپ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے سنچن ابھی تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ کہ آج ہم لوگ کو آخری دن ہے لیکن یا چوب تم پلیز ایسے مت بولو ہم لوگ کے ساتھ ہمارے سبسکرائبرز کا پاور ہے ہم لوگ کے سبسکرائبرز ہم لوگ کو بچا لیں گے سنچن تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا چوب چاپ دروازہ کھولو دیول کوئی تم کتنی زیادہ بری ہو ہم لوگ کا حامیت بھیا کی طرح ہے تم لوگ کے حامیت بھیا کو میں نے مار دیا ہے سنچن دیکھو دروازہ کھولو اس کے بعد میں تم لوگ کو چھوڑ دوں گی لیکن اگر تم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا اس کے بعد میں تم لوگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں گی سنچن اس کی باتوں میں کبھی مت آنا یہ دیکھو کتنی زیادہ بھیانک ہے یہ بہت زیادہ پہنکے اس کو دیکھیں مجھے بہت زیادہ دل لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ سنچن آج ہم لوگ نہیں بچیں گے لیکن یا چاپ تمہیں گھبرانے کے ضرورت نہیں ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ کے سبسکرائب پر جائیں ٹھیک ہے تو پھر یار گائز ابھی ہم لوگ بہت بڑی مشکل میں افرس چکے حمید ہے کو اس فالے ڈیول کو انہیں مار دیا ہے اور ابھی یہ تھوڑی دے کے انہیں ہم لوگ کو مار دے گے تم سب لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہم لوگ کو یہاں پہ بچانے کے لیے آ جائے گے انہیں تو ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے ارے ہانے آگا ہے آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کوئی نہ کو یہاں پہ آ کے ہم لوگ کو بچا لے گا سنچن میں بولتی ہوں کہ دروازہ کھولو تم لوگ کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا لیکن مجھے اپنے سبسکرائبرز پر پورا بھروس ہے مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ کے سبسکرائبرز مجھ سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ لوگ حامد بھیا سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس لئے وہ لوگ ویڈیو کو لائک کے چینل کو سبسکرائب کریں گے اس کے بعد ہیل کمیونٹی کا کوئی نہ کوئی یونٹ یہاں پر آ کے ہم لوگ کو بچا لے گا لگتا ہے کہ مجھے ڈیول گوڈ کو یہاں پر بلانا ہوگا اس کے بعد وہ دروازہ توڑے گا اور پھر میں تم سب کو ہمیشہ کے لئے مار دوں گی میری بیوی کو مار کے تم لوگ کا من نہیں بھرا جو تم لوگ سنچن اور چاپ کو بھی مارنے کے لئے آگئے ہو کونے میری پیچھے میں اپنی باڈی کو موف کیوں نہیں کر پا رہی ہوں تم اپنی باڈی کو موف کر بھی نہیں پاؤ گی ڈیول کوئن کیونکہ تمہارے پیچھے کھڑا ہوئے نائٹ کنگ اور نائٹ کنگ کے پاس ایک سو مونسٹرز کی پاورز ہوتی ہیں لیکن میں ڈیول کوئنوں میرے پاس تم سے زیادہ پاورز ہیں ٹھیک ہے تو پھر تم مجھے ابھی سب سے پہلے اپنی جگہ سے ہل کے تو دکھاؤ پہلے اس کے بعد میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس کتنی پاورز ہیں اور یہ کیا ہم لوگ کے ہیل باس کو کیا ہوا مجھے جلدی سے جا کے ہیل باس کو زندہ کرنا ہوگا ویسے بھی میں سارے کے سارے منسٹرز کو زندہ کر سکتا ہوں تو پھر اس والے نارمل انسان کو زندہ کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے جلدی سے مجھے اس کو زندہ کرنا ہوگا تھوڑی دیر کے اندر ہامیٹی دوبارہ زندہ ہو جائے گا لیکن اس کے ونگز مجھے نہیں دکھ رہے اور لگتا ہے کہ ڈیول کوئن نے سب سے پہلے ہم لوگ کے ہیل باس کے ونگز کو چوری کیا ہوگا اور پھر اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو مار دیا یہ ڈیول کمیونٹی کے جوٹس ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں سب سے پہلے تو ڈیول باس نے میری معصوم بیوی کو مارا وہ بیوی جس کے پاس زیادہ پاورز بھی نہیں تھی دیکھو تم جو کوئی بھی ہو شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں ڈیول گوڈ کی بیوی ہوں تم ڈیول گوڈ کی بیوی ہو تو کیا وہ آج میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا کیونکہ تم لوگ کے ڈیول باس نے میری بیوی کو مارا تھا نا آج موقع ملا ہے اپنا حساب برابر کرنے کا ڈیول باس کو تو مارنے کا موقع نہیں ملا مجھے لیکن ڈیول گوڈ کی بیوی یعنی کہ ڈیول کوئین کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروں گا دھیرے دھیرے مجھے ہوش آ رہا ہے لیکن یہ ڈیول کوئین کدھر ہے اور سنچن اور چاپ کدھر ہے یار گائز لگتا ہے کہ ڈیول کوئین نے سنچن اور چاپ کو مار دیا ہوگا سنچن اور چاپ جلدی سے دروازہ کھولو میں تم لوگ کا حمید بھی آؤں کھول دیا میں نے دروازہ کو کھول دیا اب جلدی سے اندر آجو یار ایک منٹ روک جا چاپ اور یہ کیا ہو رہا ہے سامنے ہم لوگ کو بچانے کے لیے نائٹ کینگ آ چکے اور نائٹ کینگ نے آپ کو بھی زندہ کی یار اتنے دنوں کے بعد نائٹ کینگ یہاں پہ آیا تو آیا کیسے اور یہ ہے ڈیول کوئین آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یار گائز یہ بچے گی نہیں ارے یا حمید اگر تو ہم لوگ کے سبسکرائبرز کا سپورٹ ہم لوگ کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر نائٹ کینگ یہاں پہ کبھی نہیں آتا مجھے پتا تھا سنچن میں زندہ رہوں یا پھر نہ رہوں لیکن میرے سبسکرائبرز کا سپورٹ تم لوگ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور ابھی ٹائم آج چکا ہے اس ڈیول کوئین کا بندو بس کرنے کا اپنے آپ کو بہت زیادہ سٹرانگ سمجھتی ہے نا حمید یہ میرا شکار ہے اس کو میں ماروں گا ٹھیک ہے نائٹ کینگ لیکن تم اس سے پہلے پوچھو کہ میرے ونگز کدھر ہیں تم بلکل بھی فکر مت کرو حمیدی یہاں پہ کھڑیو کے تماشا دیکھو لیکن نائٹ کینگ ایک بات یاد رہے اگر تو یہ ڈیول کوئین مر گئے تو پھر مجھے میرے ونگز کبھی واپس نہیں ملیں گے تمہیں بلکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں حمیدی تمہیں تمہارے ونگز نائٹ کینگ واپس دلائے گا اچھا اگر تم بولتی ہو تو میں یہاں پہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں ڈیول کوئین بتا ابھی میرے ہیل باس کے ونگز کدھر ہیں میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں میری شکل تم کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے تم سے میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں ہیل باس کے ونگز کدھر ہیں بتاتی ہوں بتاتی ہوں سب کچھ بتاتی ہوں لیکن اپنی پاورز کو بند کرو تیرے پاس صرف ایک سیکنڈ کا ٹائم ہے بتا کہ ہیل باس کے ونگز کدھر ہیں ہیل باس کے ونگز کو میں نے سامنے ماؤنٹین کے اوپر رکھا ہے سامنے ماؤنٹین کے اوپر ایک منٹ یار گائز مجھے جلدی سے اپنے ونگز چاہیے ہوں گے لٹرلی میں اپنے ونگز کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں یار گائز میرے پاس بالکل بھی پاورز نہیں ہیں اور یہ ڈیول کوئین بتا رہی ہے کہ میرے ونگز اوپر ہیں فٹا فٹ سے اوپر جا کے اپنے ونگز کو اٹھاتا ہوں لیٹس گو پتا نہیں یار گائز میرے ونگز یہاں پہ ہیں بھی یہاں پہ نہیں اور اگر ڈیول کوئین نے جھوٹ پولا نا اس کے بعد میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ویسے بھی نائٹ کنگ یہاں پہ آ چکا ہے اور نائٹ کنگ کی بیوی کو بھی ان لوگوں نے مارا تھا نا فٹا فٹ سے اوپر جا کے اپنے ونگز کو اٹھاتا ہوں اور یار گائز فائنلی مجھے میرے ونگز واپس مل چکے ہیں جلدی سے ان کو پہنتا ہوں اس کے بعد ڈیول کوئین کا بندوبست کرتا ہوں میں ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح بچتی ہے مجھ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھ کے رکھا ہے نا ان لوگوں نے آج میں ان لوگ کو چھوڑوں گا نہیں ہامیٹی یہ میرا شکار ہے تم اس کو کچھ بھی نہیں کروگے ٹھیک ہے نائٹ کنگ جلدی سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دو اس کے بعد ہم لوگوں نے سربین ڈانسنگ لیڈی اور دک کارس کو واپس سے زندہ کرنا ہے ٹھیک ہے ہامیٹی تمہیں تو پتہ ہے کہ دک کارس میرا سب سے زیادہ اچھا دوستے اس کی فکر مت کرو تم اندر جا کے ریسٹ کرو فائنلی یار گائز مجھے میرے ونگز واپس مل چکے ہیں اور میں واپس سے ہیل بوس بن گیا ہوں دیکھو نائٹ کنگ میں نے تم لوگ کو تمہارے ونگز واپس دے دی ابھی پلیز مجھے جانے دو ایسے کیسے میں تمہیں جانے دوں میری بیوی کے اوپر تم لوگوں نے اٹیک کیا اور یہ کیا مجھ سے فائٹ کرو گی لگتا ہے کہ مجھے اپنی پاورز تمہیں دوبارہ دکھانی پڑیں گی اور سوچ رہا ہوں کہ ابھی تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں نائٹ کنگ کی پاورز کا ابھی تم میں سے کسی کو بھی صحیح سے پتہ نہیں ہے ایک سو مانسٹرز کی پاورز میرے اندر رہتی ہیں اور ان لوگ کو کیا لگا کہ یہ لوگ میری بیوی کو مار کے بچ جائیں گے لیکن نہیں میں ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دوں گا نائٹ کنگ سے پنگا لینے سے پہلے ان لوگ کو ایک ہزار دفعہ سوچنا چاہیے تھا اور اگر ایک دفعہ یہ ڈیول باس بھی مجھے مل جاتا نا تو پھر میں اس کو بھی مارنے کی پاور رکھتا ہوں اپنے اندر لیکن وہ بھگوڑا تو مجھے ملا ہی نہیں اور ملی مجھے یہاں پہ کون یہ ڈیول کوئن ابھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دوں گا اس کے بعد دوبارہ یہ کبھی زندہ نہیں ہوگی یہ لے مر جاں ہمیشہ کے لیے اور ابھی میں اس کو لے کے جاؤں گا نورت یینگٹون اپنے گھر کی اندر اور پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ڈیول گوڈ کس طرح آتا ہے اپنی بیوی کی ٹیڈ بوڈی لینے کے لیے نائٹ کنگ میں نے اور لوسیفر نے مل کے ڈیول باس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اس کا مطلب یہ کہ تم اپنی بیوی کو واپس سے زندہ کر سکتے ہو مجھے پتا تھا کہ تم ڈیول باس کو ضرور مارو گے لیکن مجھے ابھی بتاؤ کہ دکارس اور سربیان ڈانسنگ لیڈی کتر ہے میں ان لوگ کو زندہ کرتا ہوں میں نے ان لوگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے ان لوگ کی ڈیڈ بوڈی نہیں ملی تم بالکل بھی فکر مت کرو میں ابھی ڈھونڈ کے ان سب کو واپس سے زندہ کرتا ہوں اور نائٹ کنگ میں تو بولتا ہوں کہ اپنی بیوی کو بھی دوبارہ زندہ کرو ہامیٹی مجھے پتا نہیں ہے کہ میری بیوی کی ڈیڈ بوڈی کتر ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جدہ دکارس سربیان ڈانسنگ لیڈی ہوں گے ادھر ہی میری بیوی بھی ہوگی ٹھیک ہے نائٹ کنگ پھر تم ان لوگ کو ڈھونڈو میں نے تو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے وہ لوگ ملے نہیں تمہیں بلکل گبرانے کے ضرورت نہیں ہے ہامیٹی میں مانسٹرز کی ڈیڈ بوڈی کو سنس کر سکتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ اس والے پیڑ کے نیچے ہیں ٹھیک ہے تو پھر نائٹ کنگ فٹا فٹ سے ان لوگ کو زندہ کرو میں سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دکارس سے ملنا چاہتا ہوں نہیں ہامیٹی صرف سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دکارس نہیں تم آور لارڈ سے بھی ملو گے ہاں یہ تمہیں بھول گیا تھا کہ آور لارڈ کو بھی ڈیول باس نہیں مارا تھا ٹھیک ہے تو پھر نائٹ کنگ تم جلدی سے ان سب کو زندہ کر دو آج ہو ہامیٹی میں نے سب کو دوبارہ زندہ کر لی ہے ایک منٹ رکو نائٹ کنگ میں ابھی آتا ہوں اور سب سے پہلے تو مجھے دکارس کا بندوبست کرنا ہے نا یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی تم ٹھیک ہو نا ہامیٹی میں بلکل ٹھیک ہوں اور آور لارڈ تم بھی ٹھیک ہوگے ہیل باس میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دکارس تم بتاؤ تم کیسے ہو ہامیٹی میں بھی ٹھیک ہوں لیکن تم زیادہ دیر ٹھیک رہو گے نہیں دکارس کیونکہ تمہیں پتہ ہے نہ کہ تم نے کیا کیا ہے ہامیٹی پلیز مجھے معاف کر دو آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا ایسے کیسے میں تمہیں معاف کر دوں دکارس تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کیا کیا ہوا ہے ہامیٹی پلیز معاف کر دو مجھے میرا دل تو نہیں کرا تمہیں ماف کرنے کا داکرس تمہیں پتہ نہ کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے پلیز ہامیٹی مجھے ایک موقع اور دے تو میں آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گا مجھے میرے ہی سیکرٹ بیس کے اندر تمہیں لاک کر دیا داکرس تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہارے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں اور تم ڈیول باس کو مار دوگے مجھے ماف کر دینا ہامیٹی پلیز مجھے ماف کر دینا اور اگر تم چاہتی ہو تو پھر تم مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مار سکتے ہو گصہ تو مجھے تمہارے اوپر بہت زیادہ آ رہا ہے لیکن یاد گائز آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ میں داکرس کے ساتھ کیا کروں ہے تو یہ میرا کافی زیادہ اچھا دوست لیکن ہم لوگ اتنی بڑی مشکل میں صرف اور صرف اس کی وجہ سے فسے تھے تم سب لوگ پلیز کومنٹ کر کے داکرس اوپی لگ دو میں مرنا نہیں چاہتا اپنے دوستوں کو میں کبھی مارتا نہیں ہوں داکرس لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں ہیلڈ کمیونٹی سے باہر نکال دوں لیکن ہامیٹی اگر ہم لوگ کے دیکھنے وہاں نے کومنٹ کر کے داکرس اوپی لگ دیا اس کے بعد تم مجھے چھوڑ دوگے نا ہاں اس کے بعد میں تمہیں چھوڑنے کا سوچوں گا لیکن میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہوں بٹ ابھی مجھے نائٹ کنگ کے پاس واپس جانا ہو گیا یار گائز یہ سب کچھ نائٹ کنگ کی وجہ سے ہوا ہے آج اگر نائٹ کنگ یہاں پہ نہیں آتا نا اس کے بعد ہم میں اسے کوئی بھی نہ بچتا اور ایک منٹ نائٹ کنگ کی بیوی بھی واپس سے زندہ ہو گئی ہے ہیل باز پلیز میرے باپ کو معاف کر دینا اس نے سب کچھ میری وجہ سے کیا ہے کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے یہی بات سوچ کے تو میں چپ ہو گیا ہوں آور لارڈ لیکن ایک منٹ بھائی صاحب نائٹ کنگ تمہاری وائف زندہ ہو گئی ہے کیا ہاں ہاں میرے ٹی مجھے میری بیوی واپس مل گئی فائنلی یار گائز ہم سب لوگ سیف ہو چکے ہیں اور ڈیویل باز کے ساتھ ساتھ ڈیویل کوئن بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی ابھی پیچھے کون رہ گیا صرف اور صرف ڈیویل گارڈ اور میرے پاس میری پوری کی پوری آرمی ہے بلیو می یار گائز نائٹ کنگ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کے بعد سربیان ڈانسنگ لیڈی سپریٹس کو بھی دیکھ سکتی ہے اور دیواروں کی اندر بھی گس سکتی ہے اور صرف یہی نہیں ہم لوگ کے پاس آور لارڈ بھی ہے اور ساتھ میں دک کرس بھی ہے فائنلی یار گائز ہم لوگ کی ہیلٹ کمیونٹی تو کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن ڈیویل گارڈ بچارہ اکیلہ رہ گیا ہے اور سوچ رہا ہوں کہ نیکس اپیسوڈ میں ڈیویل گارڈ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں اس والے گیمپلے کو ہم لوگ فلال یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ سربیان ڈانسنگ لیڈی کے باقی کے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل پہ آپ لوگ کو پلیلسٹ مل جائے گا اور اگر آپ لوگ کو آج والے اپیسوڈ بڑیہ لگا ہے تو یار گارڈ ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ایک اور گیمپلے کے اندر ٹیل دن ٹیکیئر اور ببائی